یہ بتائیں گے کہ سب سے عالی طریقے علاج کونسا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے عالی طریقے علاج روحانی علاج اس سے بڑا کوئی علاج نہیں میری مراد روحانی علاج سے یہ نہیں ہے کہ نام نہاد آملین اور جھوٹے باباؤں کے در پر جا کر دریوزہ گری کرنا اور وہاں جا کر کے اپنے ایمان کو اپنے وقت کو اپنی انرجی کو اپنی طاقت کو برباد کرنا میری مراد روحانی علاج سے یہ نہیں ہے بلکہ روحانی علاج سے میری مراد وہ طریقے علاج ہے جو اس حدیث پاک میں ہے حدیث حدیث اس طرح وان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنو اموالکم بالزکاة ودعو مرزاکم بالصدقہ واعیدو للبلای الدعاء رواہ التبرانی فی المعجمی الكبیر وقال الالبانی هذا حدیث صحیح اللہ مالبانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں اور یہ رواہت موجم کبیر میں امام تبرانی لائے ہیں میں نے پوری رواہت ریفر کر دیئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کو بچاؤ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکاة دے کر کے اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر اپنے مالوں کی زکاة نہیں ادا کرتا تو اس کا مال غیر محفوظ ہے یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے جو بلکل مارکس کے فلسفے کے بلکل الگ ہے حسنو اموالکم بززکاة زکاة کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ رکھو محفوظ کرو اس کا مطلب اگر آدمی اپنے مالوں کی زکاة نہ نکالے تو اس کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے اب اس میں ترہ ترہ کے جراسیم لگ جاتے ہیں چور آئے لے کر چلے گئے کوئی بڑی بیماری آگئی جہاں دس روپیہ لگنا تھا ہمارے دس لاکھ روپیہ لگ گیا تو حسنو اموالکم بززکاة اپنے مالوں کو زکاة دے کر کے محفوظ کرو یہ پہلا ٹکڑا ہے خدا کی قسم آپ زرنی سے لکھے جانے کے لائق ہے اور دوسرا جملہ وَدَاوَو مَرْزَاكُم بِصَدَقَة اور اپنے مریضوں کا روحانی علاج کرو صدقہ دے کر کے دمشق کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی ایک ریاض سے مجلہ نکلتا ہے مجلہ تو دعویٰ عربی میں ہے میں نے اس مجلے کے اندر ایک کولم پڑھا ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا جو دمشق کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ان کو کچھ تکلیف ہوئی تو انہوں نے جب اپنا چیک اپ کر آیا تو ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ آپ کو کینسر ہے وہ بھی لاس سٹیج پر ہیں آپ بچنے کی میرا خیال ہے کوئی امید نہیں ہے بہت پریشان ہوئے روئے گڑ گڑائے اللہ تبارک و تعالی کے حضور اور انہوں نے اپنی ساری جائدات ایک بیوہ کو جو انتہائی غریب تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے نیت کو خالص کر کے انہوں نے اپنی پوری جائدہ صدقے میں دے دی بعد میں چیک اپ کر آیا گیا تو کینسر کے جراسیم تھے ہی نہیں یہ مجلت دعویٰ کے اندر ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا خود کا بیان ہے حدیث پاک حسنو اموالکم بززکاة اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکاة دے کر کے و دعویٰ مرزاکم مریض کی جمع مرزا و دعویٰ مرزاکم بزصدقہ اور اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے یہ روحانی علاج ہے یہ روحانی علاج ہے اور بلائیں آنے والی ہو تو ان کی تیاری کرو دعا کے دریئے بلائوں کو ٹالنے والی صرف ایک کی چیز ہے دعا بلائوں کی تیاری کرو دعا کے دریئے دعا کے لحے در تو سب سے عالی طریقہ علاج روحانی علاج ہے اور روحانی علاج سے میری مراد وہ طریقہ علاج جو اس حدیث پاک میں بتائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں صدقہ دیا جائے سوڑا روحانی علاج اس کے بعد بے پہلے 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 پہل